اسلام علیکم میرے لا خلابہ اسلام ایک نالج کے محسس ناظرین امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خرید سے ہوں گے ناظرین آج کا موضوع سخن فطرانہ کے حوالے سے ہے صدقہ فطر دینے کا طریقہ اور فطرانہ کا حساب کیا ہے اور کیسے اور کس چیز کو متنظر رکھ کر دیا جاتا ہے تو فطرانہ کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے میرے جینل لا خلابہ اسلام ایک نالج کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور نیچے دیئے کے بیل آئیک ان کے بٹن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی سے پہنچ سکیں تو چلتے ہیں ناظرین آج کی موضوع کی جانب صدقہ فطر جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں یہ واجب ہے ترمزی شریف میں ایک روایات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بلایا اور فرمایا کہ تمام علاقہ بر کے جوراؤں پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ تمہارے اوپر صدقہ فطر واجب کر دیا گیا ہے تلمی شریف میں ایک روایات ہے فرمایا روزہ زمین اور اسمان کے بیچ مطلب درمیان میں لٹکا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ جب تک بندہ صدقہ فطر نہ آدھا کرے مطلب یہ کہ جب بندہ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو روزہ کی قبولیت کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے ابو دعوت کے اندر ایک روایات ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ صدقہ فطر تمہارے اوپر اس لیے واجب کیا گیا ہے تانکہ روزہ کی حالت میں ہونے والی بےہودہ اور فہاشی باتوں سے تہارت ہو جائے اور غربہ اور مساکین میں اپنی خوشیاں عید کی وہ اچھے طریقے سے ادا کر سکیں گویا کہ اس حدیث پاک کے اندر صدقہ فطر ادا کرنے کی حکمتوں کو بیان کر دیا گیا ہے کہ روزہ کی حالت میں ہونے والی کمیاں اور کتائیاں اور نقصان بھی پورے ہو جاتے ہیں اور غربہ کی خوشیاں بھی دوبالہ ہو جاتی ہیں اور یہ کس پر واجب ہوتا ہے ہر مسلمان مرد عورت چھوٹا بڑا بالگ اور نابالگ اس نے روزہ رکھا ہو یا روزہ نہ رکھا ہو مالک النصاب ہو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اور اس کا نصاب کتنا ہوتا ہے ضرورت اصلیہ میں جتنی چیزیں آتی ہیں اس کو نکال کر بقیہ سمان اور مال اگر وہ سونا چاندی کے نصاب تک پہنچ جائے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے اور اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے عید کے دن صبح و صادق سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور نماز عید سے پہلے ادا کرنا یہ سنت ہے اگر اس کے بعد بھی ادا کیا جائے تو یہ ادا ہو جائے گا مگر کامل ثواب کا کامل وقت میں ہی ملے گا دورہ طور ناصحین میں ایک روایات ہے جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عن ایک مرتبہ صدقہ دینا بھول گئے تھے نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ایک غلام ازاد کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا اگرچہ سو غلام بھی ازاد کر دیں مگر کامل ثواب آپ کو نہیں ملے گا جو نماز عید سے قبر ملنا تھا تو اس لئے ناظرین وقت کا بہت خیال کیجئے گا اور کامل ثواب پانے کی کوشش کیجئے گا لیکن بعد میں ادا تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا ثواب اتنا نہیں ملتا جتنا وقت پر دیا جائے ناظرین ایک بات بڑی خاص ارز کرتا چلوں کہ اپنی مالی حسیت سے ادا کرنا ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی نے آپ کو اگر حسیت دے رکھی ہے آپ اتنا دیں یا اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں لیکن بعض لوگ بڑا آسان راستہ استعمال کرتے ہیں گندم کے حساب سے دیتے ہیں جبکہ یہ گندم جاؤ خجور اور منق کا ان چاروں چیزوں کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے ناظرین اس سال دوزار بیس کے حساب سے جو اس کی قیمت نکالی گئی ہے گندم کے اعتبار سے ایک سو ستر روپے بنتے ہیں اور جاؤ کے اعتبار سے پائنسو ساٹھ روپے بنتے ہیں اور خجور کے اعتبار سے تقریباً سولہ سو روپے بنتے ہیں اور منق کا کے حساب سے تین ہزار روپے بنتے ہیں یہ تمام نارمل خجور جاؤ اور منق کا حساب ہے اگر آپ آلہ قسم کی خجور یا منق کا دینا چاہیں تو اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی اور اپنی مالی حسیت کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ دیں تاکہ رب زلجلال ہم پر خوش رہیں اور غربہ اور مساکین اپنی عید کی خوشیاں نہایت جوش سے منع سکیں اور اچھے طریقے کے ساتھ منع سکیں لہذا ناظرین مجھے ان الفاظ کے ساتھ اجازت دیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمارے مال اور چاند کی حفاظت فرمائے آمین سم آمین اور اپنا خیال رکھیے گا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان